جنواری کے پوری میت جھاکی کے جنازہ نکال دیا کسی کا اگر 26 جنواری کو وہ فیملی یا کسان یاد کریں گے تو اس جنازے کو کبھی نہیں بولیں گے موڈی جی وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ 26 جنواری کے دن سرکار نے ایک نیتے ایک کسان کو اس وقت مارا تھا جب وہ دلی گرتن دیوس منانے آ رہا تھا بہت غلط کرا موڈی جی آپ نے بہت ظلم کرا اتنا ظلم نہیں ہوتا جتنا آپ نے انسانیت کو شرم سار کر رکھا ہے روٹی کو شرم سار کر رکھا ہے بھارت کو شرم سار کر رکھا ہے اس کا جواب دے کون ہوگا یہ سیدھا سیدھا قتل ہے جو سرکار دوارہ دلی پولیس دوارہ میڈیا دوارہ کروایا گیا ہے کسان نہیں ہتا ہے چاروں طرف دیکھیں گوئی ہمتیار آپ کو نظر آ رہا ہے جنڈے لے کر آئے ہیں سب یہ ٹریکٹر لے کر آئے ہیں ٹریکٹر ان کا ید رہے ہیں جس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں آپ ہے اور ہمارے ساتھ ہے سوشل اکٹیویسٹ ایمن ڈیزی بی جی اور یہاں پہ آئی ٹو پہ ایک کسان کی موت ہو چکی ہے وہ کیسے ہوئی اور یہ کیسے موت ہوئی یہ تو مواتلی ہوئی پولیس والوں نے سیدھا سر پہ گولی ماری ہے اور یہ بہلکل ایک طرح سے لوگ تندر کی حتیہ ہے کہ آج ریپبلک دیٹھا کسان اپنے ساتھ تیر تیشور تلوار جنڈے بندے نہیں لائے تھا وہ جنڈے لائے تھا یہ دلی پولیس کی بربرتہ کی آخری سٹیج ہے کہ آپ نے ایک گھر کا چراغ بجھا دیا ایک جوان کو آپ نے سلا دیا اس طرح نہیں ہوگا یہ کسان واپس آنے کیلئے آیا تھا یہ سیلیبریشن کیلئے آیا تھا یہ سبی جنوری منانے آیا تھا سرکار نے کیا کرا گولی مار دی اس طرح چلتا ہے اگر آپ کسان یہ والی بات بولے کہ وہ ایک سرکی دیگہ سو سر لے کے جائے گا تو موڈی سرکار کیا کرے گی ہے کوئی جواب ان کے پاس اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح کر رکھا ہے لوگ تندر بنانے کا حساب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ڈیموکریسی میں ہیں کہ آپ دوسری کومنیٹی کو ٹارگیٹ کریں آپ بھارت واسیوں کو ٹارگیٹ کریں آپ کسی کو بھی اٹھا کر گولیاں مار دیں اس طرح نہیں ہوتا یہ کسانوں کو آپ نے مارا ہے کسانوں کو اتنا سستا مطلب یہ انداتا ہوتے ہیں اور انداتا کو آپ اتنا حلکے لے رہے ہیں کہ جو آپ کو روٹی کھلاتا ہے اس کو ہی آپ نے ریپبلک دے والے دن گولی مار دی ہے اتنا ظلم اچھا نہیں لگتا مودی جی وہ کسی کا لال تھا وہ کسان تھا وہ بھارت کا بیٹا تھا وہ ان داتاوں کا لال تھا آپ نے چھپیچ جنوری کے دن ایک بندے کا قتل کر دیا اس طرح نہیں ہوتا مودی جی اور اب آپ نے کسانوں کے اندر غصہ بھر دیا ہے آپ نے کسی کا لال کو مار دیا کون سے والا آپ بھارت چلا رہے ہیں کون سے والے آپ بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیجیٹل بنا رہے ہیں کون سے والا بھارت ہے جب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے روزگار دیا ہے کون سے والا بھارت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کر رہا نہیں مودی جی آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا آج آپ نے کسان تک کو نہیں چھوڑا اس پہ بھی گولی مار دی اس طرح نہیں ہوگا آپ کرنا کیا چاہتے پورے بھارت میں آپ نے آخری مچا رکھی آپ کسانوں پر حملے کر رہے ہیں آج کیا دن تھا آج ہمارا سیلیبریشن تھا آپ ٹیکٹر دیکھیں سب پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور گودی میڈیا کیا دکھا رہا ہے ٹیکٹر ٹولی سے جھنڈے غائب ان کو دیج دروئی ان کو ٹیکٹر جہاد ان کو کیا کیا بول رہا ہے اس کے باوجود میرے بھارت کا انداتہ برداشت کرتا چلا رہا ہے ان کو جھیلتا چلا رہا ہے چپ ہے کیونکہ اگر وہ بولے گا تو پورا بھارت دیکھے گا پھر یہاں پر کیا تانڈب ہوتا ہے تو موڈی جی بہت غلط کرا آپ نے آج ایک کسان کو مروا کر اس کا قتل کروا کر آپ نے انسانیت کا قتل کر رہا ہے آپ نے کسان کو نہیں مارا آپ نے انسانیت کو مارا ہے تو ریپبلک ڈے میں تو جھاکیاں نکلتی ہیں تو یہ بھی کسان جھاکیاں نکال رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے کسان جھاکی نکال لاتا کسان پریڑ منانے آئیتا لیکن موڈی جی نے میت ماتم نکالا میت جھاں سے نکال لیا ہے پوری کے پوری میت جھاکی کے جنازہ نکال دیا کسی کا اگر 26 جنواری کو وہ فیاملی یہ کسان یاد کریں گے تو اس جنازے کو کبھی نہیں بولیں گے موڈی جی وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ 26 جنواری کے دن سرکار نے ایک نیہتے ایک کسان کو اس وقت مارا تھا جب وہ دلی گرطن دیوس منانے آ رہا تھا بہت غلط کرا موڈی جی آپ نے بہت ظلم کرا اتنا ظلم نہیں ہوتا جتنا آپ نے انسانیت کو شرم سار کر رکھا ہے روٹی کو شرم سار کر رکھا ہے بھارت کو شرم سار کر رکھا ہے اس طرح نہیں ہوتا موڈی جی شاید یہ تو ڈیٹ بوڈی ہی رکھے بیٹے میں تو کہہ رہے آپ تو یہاں سے نہیں جائیں گے اور جانا بھی نہیں چاہئے اس کا جواب دے کون ہوگا یہ سیدھا سیدھا قتل ہے جو سرکار دوارا دلی پولیس دوارا میڈیا دوارا کروایا گیا ہے کسان نہیں ہتتا ہے چاروں طرف دیکھئے کوئی ہتیار آپ کو نظر آ رہا ہے صرف جھنڈے لے کر آئے ہیں یہ ٹریکٹر لے کر آئے ہیں ٹریکٹر ان کا ید رہے ہیں جس سے یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں ٹریکٹر جہاد جہاد کا مطلب پتہ نہیں جہاد جہاد کرتے ہیں ہاں یہ ٹریکٹر جہاد ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے سنگرش اور یہ سنگرش کر رہے ہیں یہ بھارت میں سنگرش کر رہے ہیں زمین بچانے کے لیے یہ بھارت میں سنگرش کر رہے ہیں روٹی بچانے کے لیے اور اس سنگرش کو سب سے زیادہ جو چلاتا ہے وہ ٹریکٹر چلاتا ہے کیونکہ ٹریکٹر ہی دھرتی کو پھاڑ کر ان اگھوگاتا ہے ابھی تو یہ یہی پہ رہیں گے ابھی مجھے اتنا نہیں معلوم کیونکہ ان کی یونین ہوتی ہے کسانوں کی وہ ہنگل کرتی میں تو ایک سوشال ایکٹیویسٹ اور پیچھے سے کسان کی بیٹی بھی ہو لگاتار ساٹھ دن سے کسانوں کے بیچ میں ہی ہوں ابھی میں غازیپور پہ ہی ٹکی بھی تھی کل سے وہی تھی وہی سے ہو سو کر اٹھ کے وہی سے آئی ہوں تو مجھے تو خود بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ کسی کی موت پر بات کرنا ہم ایک سیلیبلیشن مناتے بھی آ رہے تھے ناز گانے کرتے بھی آ رہے تھے اور آگے دلی میں آتی مودی جی آپ نے دلی کی سڑک کو خون سے لال کر دیا آپ نے انداتا کو مار دیا آپ نے ایک گھر کے چراغ کو بجھا دیا آپ نے روٹی سے ٹکر لیے مودی جی روٹی سے ٹکر لیں گے تو کھائیں گے کیا کہاں جائیں گے اب آپ